جو نازم خواہ میں تو خیر ویسے بھی مقتدی شاعر ہوں لیکن کتنا ہی بڑا شاعر ہو نازم ہی پہلے پڑھتا ہے چاہے دو آدمی ہوں وہ اپنے لئے مولا کے لئے پڑھتا ہے عذاب میں شاملہ قدر بدل گئی تو یہ بھی بدل گئی ہیں بہت اچھے سے شہرہ جو مدعوین ہیں ترتیب کے مطابق میر حسین حیدر تکلم ہیں قیسر جعفری صاحب ہیں یہ سو بھی موجود ہیں تو اگر ان کے پڑھنے تک بھی جو ہے وہ ہمارے مہمان نہیں پہنچ سکے خدا نہ خواستہ ویسے وہ ماشاءاللہ راستے میں ہیں اور پہنچنے والے ہیں تو پھر یہ جو میں نے ریزر و سٹاپ بتایا ہے نا آپ کو ان میں سے میں پھر کچھ کو ذہمت دھوں گا میں نے کہا یہ ذہنی طور پہ اور جیوی طور پہ تیار رہیں اس لئے اور میں اچھا یہ علی انور بھائی موجود ہیں ان کے کلام کا مقروض تھا میں نے ایک ہی دفعہ پڑھا ہے یہ اس سے بھی قبلہ و کعبہ موجود تھے دیکھیں وہ جو مولوی کی باتوں میں کہا ہے نا میں نے تو بات ہی کہ وہ مولوی ادھر والا مولوی ہے تو بے ولاعہ آل نبی آگہ ہی نہیں آتی خامہ خان لوگ ادھر دیکھنے لگتے ہیں میں شرمندہ ہو جاتا ہوں میں خامہ خان چور ہو جاتا ہوں وضاعتے کرتا پھرتا ہوں مجھے تو کل ہی قبلہ کے ساتھ ایک مجلس پڑھنی ہے جام سبتین میں کل ایک پانچ بجے عابد رضا کازمی صاحب کی والدہ کی برسی کی مجلس ہے تو کل میں اور یہ دونوں وہاں ساتھ ہیں قبل مغربین جام سبتین میں اور بعد مغربین مزید خیر اور عمل میں میرے والد محلوم کی برسی ہے وہاں بھی ہم دونوں ساتھ ہیں کتنی صفائی سے میں نے دعا اعلانات کر دیئے تو یہ جو ہے جو آپ کی محبت ہے تو یہ ہم دونوں ساتھ ہیں تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یعنی وہ کا اور بے ولاعہ آل نبی جب کہہ دیئے تو وہ در کیوں لیکھ رہے ہیں خامہ خامہ تو اگر یہ ایک کلام تھا بس اس کے یہ چند اشار میں نظر سماعت کر دوں گا نعرہ سلا آج خانہ حقم بوتراب آتے ہیں خوش ہے جنوں انسوں ملک اور ترانے گاتے ہیں مظہر الاجائد کا ہے ظہور دنیا میں جو خدائی اور خدار سب کے کام آتے ہیں جان مرتضی سے نبی کر رکھے ہیں کیا باتیں کھولتے نہیں آنکھیں اور مسکراتے ہیں کھولتے نہیں آنکھیں اور مسکراتے ہیں کیوں ملیں شبِ حجرت مصطفیٰ کے نقشِ قدم جبکہ راہ ہمیں جبریل اپنے پر بچھاتے ہیں حکم رب سے سر برنے دے دیا رجل کو علم جو رجل نہیں وہ کیوں پیچو تاب کھاتے ہیں ذل اشیرہ و حجرت یا غدیر و خیبر ہوں ہر جگہ علی کو نبی جانشی بناتے ہیں شیخ بھاگ دوڑ ایسے یہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو بھی قبلہ کوئی شیر پتا نہیں کیوں پسند آیا تھا میں پھر آج انہیں کو دیکھ کے یاد آیا علی انور تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو میں نے بعد میں دیکھا ہیں شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے ہیں خیبر میں شیخ بھاگ دوڑ ایسے کر رہے ہیں خیبر میں جھنڈا لے کے جاتے ہیں بانس لے کے آیا ہیدر 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 مرکزی کردار شیخ ہے شیخ باغ دوڑے سے کر رہے ہیں خیبر میں گھنڈا لے کے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہیں اجھے جب محفل تیار ہونا تو آدمی کچھ بھی پڑھ دے کیسا بھی پڑھ دے چھلی جا رہا ہے یہی بات ہے شیخ جی بروسہ کیا آپ پر کرے کوئی آئیے بھائی صاحب آگے آجائیں یہ بالکل صحیح موقع پہ آئیں شیخ سے جتنی واقفیت ہمارے محف بھائی کی ہے نا شیخ اور نسحری ایک ناپسندیدہ اور ایک پسندیدہ انتہائی پسند اور انتہائی ناپسند دونوں کردار یہاں ہیں متصل شروں آئیے محف بھائی شیخ جی بروسہ کیا آپ پر کرے کوئی آپ کہتے ہیں بخن اور بھول جاتے ہیں کیا غلط کہا اس نے کیا خطا نسحری کی نسحری کی تعریف کرنے پہ ایک بہت ہی روحانی شخصیت نے مجھے ڈانک آتا تھا باقی دا سردنش کہوں گا تو بچے نہیں سمدھیں گے کیا کی تھی تو وہ صاحب یہاں سے موجود ہیں تو میں ابھی بھی وضعات کر دوں کہ اس میں تعریف نہیں ہے کچھ نسحری کی کبھی آپ سمدھیں گے میں نے کوئی تعریف کر دی ہوں کیا غلط کہا اس نے کیا خطا نسحری کی جب نظام قدرت سب آپ ہی چلا صاحب انہوں نے ایک فرمائش کی ہے میں وہ ان کو الگ سے سنا دوں گا اور آپ یہی اصول بنا لیں جب کوئی بے موقع کوئی غلط فرمائش کرے کوئی مومن اپنی نیکنیتی سادہ لوحی سے تو اتنی سارے مومنین کو یعنی خامخہ تنگ کرنے یا ان کی بددوان لینے کی بجائے اس آدمی کو الگ لیا جس بھائی وہ خلاپور ہوئی ہے چار پڑھنے والے موجود ہیں اور مہمان تقریباً آ چکے ہیں میں دعوت کلام دوں گا نوجوان شاعر ہمارے آپ کے جانے پہچانے اور ناظرین بھی ہیں گوئی والا گوئی شہر چلیے اس سے ایک بات یہ ہوئی گا اعلانیوں طور پر ہمارا ان کا مزاق کرشتہ قائم ہو بھی آج سے شیخ باغ دوڑے سے کر رہے ہیں خیبر میں جھنڈا لے کے جاتے ہیں بانس لے کے آتے ہیں اس میں بانس لے کے آنے سے مراد یہی کہ وہی جھنڈا جاتے ہیں اس کا پھرائرہ رہ جاتا ہے وہ لے کر آتے ہیں اس سے مراد صرف یہ ہے چلیے بانس لے کے آنے سے